سوم کی عبادت کی غرض و غائت کیا ہے؟ یا ایوالذین آمنوا قتب علیکم السیام و کما قتب علی اللذین من قبلکم لالکم تترقون اے ایمان والو تم پر بھی روضہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا تاکہ تمہارے سے تقویٰ پردہ ہو جائے تقویٰ کیسے کہتے ہیں؟ لفظ بھی معنی ہے بچنا گناہ سے بچنا حرام کام سے بچنا حرام چیز کھانے سے بچنا حرام خوری سے بچنا حرام کاری سے بچنا یہ بچنا وقا یقی کے معنی ہے بچانا وقینا عذاب النار ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے تو وقا یقی بچانا اتقا یتقی بچنا خود بچنا تاکہ تم بچ سکو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گناہوں کی ارتکاب سے بچو حرام خوری سے بچو اس لیے تمہارے اوپر روضہ فرض کیا گیا ہے اب اس کی حکمت کو سمجھئے دیکھئے ایک ہے ہماری خودی ہماری انا جب میں کہتا ہوں میں جو میں سے مراد کیا ہے یہ ہاتھ میرا ہے یہ پاؤں میرے ہیں یہ آنکھیں میرے ہیں یہ سر میرا ہے یہ جسم میں میں کون ہوں میں کی حقیقت درہ مختلف ہے انا خودی ایک ہے ہمارا حیوانی وجود اس حیوانی وجود میں وہی سارے تقاضی موجود ہیں جو حیوانات کے اندر ہیں ہر حیوان کھانا جو ہیں اسے چاہیے انسان کو بھی چاہیے ہر حیوان میں نسل کشی کے لیے شہوت کا مادہ ہے ہمارے اندر بھی ہے ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی کوئی گھوصلہ ہو کوئی بھٹ ہو کوئی جگہ چاہیے رہنے کے لیے آرام کرنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے تو حیوانی تقاضی جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں ان کے لیے کہا ہے فرائیڈ نے لفظ استعمال کیا ایڈیا لیبیڈو یہ ایڈیا لیبیڈو بہت موزور ہے بھوک لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کچھ بھی ملے کھانے کو حلال بھی ملے حرام ملے کھاؤ شہوت کا جذبہ جگ جاگ اٹھتا ہے برنگیختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ تو چاہتا ہے تسکین ہونی چاہیے بری شہوت کی جائز نجائز حلال حرام صحیح غلط سب چھوڑو اس کے اس کے لیے کنٹرول پیدا کرنا ضبط نفس کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں نفس آپ پر حاوی نہ ہو جائے جو اس کا حکم دے جو بھی وہ حکم دے آپ اس کی پیدا بھی کریں نہیں نفس کو اپنے قابو میں رکھیں اپنی برزی کے مطابق اسے چلائیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے اس پر اب اگر گھوڑا موزور ہے طاقتور ہے اور سوار بچارہ کمزور ہے تو کیا ہوگا گھوڑا کہیں پٹک دے گا اس کو کہیں کسی کھائی میں پھیکے گا یا کچھ اور کرے گا لیکن اگر سوار بھی طاقتور ہے اور اس نے گھوڑے کو دبایا ہوا اپنی دونوں رانوں کے درمیان گھوڑا محسوس کر رہا ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ جاندار ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق سلے گا ذرا سا اشارہ ہوگا اسی طرح ہمارا یہ نفس ہے یہ ہیوانی وجود جو ہے یہ گھوڑے کے معنی دے اور ہماری انہ یا ہماری خودی یا ہماری سلف یہ اس پر سوار ہے اگر سلف کمزور ہے گھوڑا طاقتور ہے تو انسان کی ہلاکت بربادی ہے تباہی ہے نفس حاکم ہو گیا نفس انہارہ کہ ہم غلام بن گئے تباہی اور بربادی ہو گئی ہاں اگر آپ کی انہ مضبوط ہے آپ کی خودی طاقت پر ہے آپ کی سلف جو ہے اس کے در طاقت ہے تو یہ ہیوانی وجود اب آپ کے کام آئے گا گھوڑا جیسے آپ کو آپ کے برضی کے مطابع لے کر جائے گا بندزر تک پہنچائے گا ایسے اس ہیوانی وجود کو استعمال کر کے آپ نیکیاں کمائیں گے خیرات حسنات اللہ کو رازی کرنے کے لئے کام کریں گے اس ہاتھ کو اسی کام کے لئے استعمال کریں گے ان ٹانگوں کو اسی کام کے لئے استعمال کریں گے اس زبان کو اسی کام کے لئے استعمال کریں گے تو یہ ہے اگر آپ کا کنٹرول نفس پر ہے اس کا نام ہے زبط نفس اور یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ ایک اور نفس بھی آتا ہے نفس کشی نفس کو مار دینا انگریزی میں اس کے لئے نفس ہے سیلف اینی ہیلیشن ایک زبط نفس ہے سیلف کنٹرول ایک نفس کشی ہے سیلف اینی ہیلیشن یہ سیلف اینی ہیلیشن اسلام میں پسند دینا نہیں ہے نفس کو کچلو مت گھوڑے کو مارو نہیں یہ تو کام کی شئے ہے بس گھوڑے پر قوت حاصل کرو گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں رکھو بلنہ نفس کا بھی حق ہے گھوڑے کو بھی دانہ پانی ڈالتے ہوگی نہیں تمہارے نفس کا بھی حق ہے وَإِنَّا لِنَفْسِكَا لَيْكَا حَقًا وَإِنَّا لِنَزَوْجِكَا لَيْكَا حَقًا وَإِنَّا لِنَزَوْجِكَا لَيْكَا حَقًا تم پر تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تم پر تمہارے جو ملنے کے لیے لوگ آئیں ملاقاتی ہوں زیارت کرنے پر ان کا بھی حق ہے اس نفس کا بھی حق ہے اس نفس کا بھی حق اسے ادا کرو لیکن حلال حرام نہیں یہ حرام اور حلال کے فرق کے لیے ضبط کی ضرورت ہے کنٹرول کر سکتا اس کنٹرول کے لیے روزہ کی ایک مشقت کہلیں یا مشق کہلیں یہ مشق ہے کہ آپ نے سال میں یہ تیس دن یا انتیس دن دن میں شدید بھوک کے باوجود حلال چیز بھی نہیں کھائی کھانا موجود ہے شدید پیاس ہے فرض کیجئے کہ آپ این دوپہر میں دفتر سے یا کہیں کالج سے آپ آئے ہیں اور گھر پہنچے ہیں تو شدید پیاس کی وجہ سے جب وہ موسم آ جائے گا جون کا اور مائی کے روزے جو ہیں تو اب تب معلوم ہوگا کہ روزہ کہتے کسے ہیں ابھی تو ہم کچھ دنوں سے عادی ہو گئے ہیں سردی میں روزے تھے روزہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا ابھی طرح ہے کچھ تھوڑا سا رنگ دکھا رہا ہے لیکن اکتوبر کا مہینہ ہے اس میں وہ گھر بھی تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر روزہ ہو تو گلے کے اندر کاٹے پڑے ہوئے ہوں گے پیاس کے وجہ سے اور گھر میں پہنچے ہیں تو معلوم ہے پانی موجود ہے فریج موجود ہے چھنڈا پانی موجود ہے برفاب اور بھی ڈرنکس موجود ہیں روح افضہ کی بوتل رکھی ہوئی ہے نہیں پیتے کیوں اللہ کی اجازت نہیں ہے یہ مشق آپ تیس دن کریں گے تو اس سے توقع ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بقیہ گیارہ مہینے حرام تو نہ کھائیں ایک مہینے حلال بھی نہیں کھایا اللہ کی حکم کی وجہ سے تو حرام اللہ نے کیا ہے اللہ کا حکم ہے گیارہ مہینے یہ تقوی پیدا ہو جانا چاہیے یہ طاقت تمہارے در پیدا ہونی چاہیے یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ حرام میں مومت مارو حرام سے اجتناب کھا یہی وجہ ہے دیکھئے جھرہا کڑوی بات آپ کو سنا رہا ہوں فرض کیجئے این دوزے کی حالت میں آپ حرام کام کر رہے ہیں کھانا تو نہیں کھا رہے جھوڑ بول رہے تو حرام کام سودی کاروبار کر رہے حرام کام وشوک لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں حرام کام این دوزے میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر یہ روضہ بیمانی ہے صرف کھانا پیدا چھوڑ دیا تم نے روضہ تو نہیں رکھا یہ روضہ تو نہیں حضور کی دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا فَلَيْسَلِ اللَّهِ حَاجَتُنَّ يَدَعَ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا این حاضر کے سوم میں تو یہ سوم نہیں ہے فاقہ ہے تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا بس حضا نہیں نہ اس میں روضے کی حکمت پوری ہوگی نہ روضے کی غرض و غائت پوری ہوگی نہ روضے کی برکات روضے کے انواری سے پیدا ہوں گے بلکہ بس یہ ہے کہ آپ نے دن بر میں فاقہ رکھا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کم من سائی من لیسا من سیابہی لجور کتنے ہی روضہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے روضے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصلیں بھوک آرابس مو بند کیے رکھا باقی روضہ نہیں تھا وہ جب اہن روضے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹے عمل کے اوپر جھوٹے کاروبار پر عمل کر رہا ہے تو یہ روضہ نہیں ہے تو روضے میں کھانا اور پینا صرف یہ تر کرنا نہیں ہے بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ فرض کیجئے کہ کوشنہ سے آپ سے جھگڑ رہا ہے گالک کروج پر اتر آیا ہے تم یہ کہو کہ بھائی میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا میں روضے سے ہوں میں اس وقت تمہاری بات پر جواب نہیں دے سکتا میں روضے سے ہوں یہ بھی گویا کہ روضے کے تقاضوں میں سے جھگڑا نہ کیا جائے فساد نہ کیا جائے لوگوں سے لڑا نہ جائے گالنگ گلوچ نہ کی جائے یہ بھی روضے کے تقاضوں میں سے ہے تو روضہ رکھا جائے پورے آداب کے ساتھ تو اس سے ترخوا پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں تو یہ ہے گویا کہ اولین سطح پر روضے کے حکمت اب آئیے اگلی منزل کچھ عرصے کے بعد پھر رمضان کے روضے فرض کر دئیے گئے شہر رمضان رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور قرآن کیا ہے لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کی بیانات روشن چیزیں واضح چیزیں کھلی چیزیں بیان چیزیں تو جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو نہ مریض ہو نہ بیمار ہو موجود رہے اپنے گھر میں فَلْيَسْمْ تو لازم ہے اس پر روضہ رکھیں